اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شزاد حسین اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پیوارڈ ڈاٹ کام کی ورکنگ پر ہم کام کس طرح کریں گے کیونکہ جب بھی ہم کسی دوست کو انوائٹ کرتے ہیں پیوارڈ ڈاٹ کام پر وہ جوائننگ کرتے ہیں تو وہ اس سے پہلے یا انوائٹ کرنے کے بعد ورک کا پوچھتی ہیں کہ ہم پیوارڈ ڈاٹ کام پر ورک کس طرح کریں کیا طریقہ کر رہا ہے کیونکہ کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آتی سٹارٹنگ میں کہ اس پر کس طرح ورک کرنا ہے دو طرح کے ایڈز ہوتے ہیں اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جو ہم اپنے ریفرلز کو سینڈ کریں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو اس پیوارڈ ڈاٹ کام کی ورکنگ کیا ہے اور ہمیں زیادہ میند نہ کرنی پڑے گے کیونکہ چیٹ میں یا ایسے اس طرح سمجھانے اتنا آسان نہیں ہوتا تو اس ویڈیو کو مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے ریفرلز کو مطمئن کر سکیں اس ویب سائٹ پر کہ یہ واقعی یہ سائٹ ریال ہے اور بینگ ہے اور اس پر طریقہ کار کیا ہے ورکنگ کا اور اس پر ورکنگ کس طرح کرنی ہے میں کوشش کروں گا کہ احسان کر کے آپ کو سمجھاؤں تاکہ ایمین میں چیزیں جو ہیں ویب سائٹ کی وہ آپ کو بتاؤں آپ کو جو ہے لمبے جھنجھٹ میں نہ ڈالوں جس طرح میں نے ویڈیوز ایک دو دوستوں کی لیکھی ہیں وہ تو بندہ دیکھ کے بیسی پرشان ہو جاتے ہیں ڈائیگرام ملانے لگ جاتے ہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی کیا کر رہے ہیں اتنی ڈیڈیل میں میں نہیں جاؤں گا میں آپ کو مین میں چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ آپ یا خاص طور پر آپ کا جو ریفرل جو اتنا خاص نہیں سمجھتا ہوتا اس کو بس سوڑی بس سمجھ آ جائے گے اس سائٹ پر کرنا کیا ہے پھر وہ جب ورک سٹارٹ کرتا ہے تو پھر آستا آستا وہ سمجھ جاتا ہے تو اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں میری پہلے والی ویڈیو کی جس پر میں نے جو سائٹ جوائن کی تھی تو اس سائٹ کے بارے میں میں نے ریویو دیا تھا اپنی اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ میں اس سائٹ پر انویسٹ کروں گا اور اپنے ریفرلز پر انویسٹ کروں گا جو کہ میری ریفرلز ابھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بیس ریفرلز یہاں پر کٹے ہو چکے ہیں لیکن یہ انپیڈ ہیں ان میں سے سب نے پیڈ نہیں کیا دو پیڈ ریفرلز ہیں میرے پاس لیکن دو اور ہیں جنہوں نے ٹرانزیشن کر دی ہے جیس کائش سے اور سبمیٹ کر دی ہے آپ اس سائٹ پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی ٹرانزیشن کرتے ہیں مطلب آپ پیسے سینڈ کرتے ہیں جیس کائش والوں کو تو یہی پیسہ کی طرف سے جا پیس سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو جو ٹرانزیشن آئی ٹی ملتی ہے وہ اپنے سائٹ پر سب ٹرانزیشن ہوئی تھی اور ایک کل شام کو تو وہ بھی افروومنٹ یا اب ان کی ہوگی ٹرانزیشن کی کے واقعی ٹرانزیشن ہو چکی ہیں اس کے بعد میرے دو پیڈ ریفرلز اور ہو جائیں گے اور ایک دو دو سینڈوں نے ایک دو دن کا ٹائم تو میرے جو ریفرلز ہیں مین پانچ کی میں نے بات کی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اب میں انویسٹ نہیں کرو گا مجھے ضرورت نہیں پڑی تو میں باقی دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں آپ بھی مجھے کومیٹس نہ کریں مجھ سے راب دوستو اس ویب سائٹ پر جو مین چیز ہے جس سے آپ کی ایلڈنگ ہوتی ہے جو مین چیز آپ کو ہوتا ہوں وہ ہے ریفرل مطلب آپ نے اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنا ہے اس سائٹ پر مین چیز یہی ہے جس سے آپ انوائٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس سائٹ پر سائن اپ کر لیتے ہیں آپ اپنا ڈیش ووڈ اوپن کرتے ہیں تو سامنے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لنک ملے گی ریفرل لنک یہ لنک جو ہوتی ہے یہ آپ نے کاپی کرنی ہوتی ہے آپ اس لنک کو شیئر کریں فیس بک پر فیس بک گروپس میں اپنے دوستوں سے ویب سائٹ پر جہاں بھی آپ اس کو شیئر کریں اور اس لنک کے تروں جو بھی اس ویب سائٹ پر سائن اپ کرے گا اسی کا آپ کو کومیشن ملتا ہے مین چیز جو ہوتی ہے اس ویب سائٹ پر ارننگ کا جو مین طریقہ ہوئی ہے یا جب آپ ویب سائٹ پر سائن اپ کر لیتے ہیں آئی ڈی بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے پانچ لوگوں کو اس سائٹ پر پانچ لوگوں کی جوائننگ کروانی ہوتی ہے اپنے اس ریفرل لنک سے تو یاد رہیے یہ ویڈیو جو ہے نیو یوزرز کے لیے ہے جو آپ کے ریفرل سے جوائن کرتے ہیں اور انہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا اس سائٹ کا مطلب وہ بلکل پہلی دفعہ اس سائٹ پر آئے ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے جو سینئرز ہیں جو اس سائٹ پر پہلے ورک کر رہے ہیں کہ وہ الٹے سیدھے کومیٹس نہ کریں میرے ویڈیو پر شکریہ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس سائٹ پر آپ نے ورک کیا کرنا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپشن ڈیلی ایڈز کا یہاں پہ آپ کو ڈیلی کے ایڈز ملتے ہیں یہ ایڈز آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں جس سے آپ کو پروفٹ ملتا ہے یہ ایڈز آپ کہاں سے دیکھیں گے یہاں سے کلیم بیلنس اب ایک اور بات آپ%, یہ کہ دیلی ایڈز ہوتے ہیں ان سے آپ کی اتنی ارنگ نہیں ہوتی کیونکہ یہ ان سے تھوڑا بہت پروفٹ آپ کو ملتاzę اصل میں جو ایڈز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں یہ جو ایڈ ہوتا ہے یہ ایک ایڈ تقریباً 4 روپے 5 روپے تقریباً 4 روپے کے برابر ہوتا ہے یہ ایک ایڈ اس ایڈ سے آپ کی اصل میں جو ارنگ ہوتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹ ایڈزیرو کیوں ہیں یہاں پر اور یہ ڈیلی ایڈز آپ کو ڈیلی ملتے رہتے ہیں یہ تب ملتے ہیں جب کوئی آپ کی ریفن لنک سے جوائننگ کرتا ہے مطلب آپ کو جو کمیشن ملتا ہے وہ ایڈز کی شورت میں ملتا ہے پھر آپ ایڈز دیکھتے ہیں اور وہ بیلنس میں تبدیل ہو جاتا ہے پیڈ ایڈز آپ کو تب ملیں گے جب جب آپ کی لنک سے کوئی جوائن کرے گا آپ کو پیڈ ایڈز ملتے رہیں گے اور ایک اور بات ضروری نہیں کہ آپ نے خود دی پانچ ریفر یہ پانچ دوستوں کو انوائٹ کرنا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی سپیل سسٹم ہے اس میں آپ کی ریفر میں سپیل سسٹم کے تھرو کوئی نہ کوئی دوست جو ہے کوئی نہ کوئی آئی ڈی وہ آ جاتی ہے تو جب بھی کوئی آپ کے لنک سے جوائن کرتا ہے تو آپ کو کمیشن جو ملتا ہے ایڈز کی صورت میں ملتا ہے آپ نے اس ایڈز کو ویو کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ کے بیلنس پر شامل ہوتا رہتا ہے ایڈز کس طرح ویو کرنے ہیں آپ نے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کلیم بیلنس پر آکے آپ نے می نیوال کلیم بیلنس پر وہ کلیک کرنا ہے یہ اسٹیٹ کلیم بیلنس ہے یہ ایک ایسے سسٹم ہے جب آپ کے پاس یہاں پر کافی سارے ایڈز ہیں آپ برک کر رہے ہیں آپ کے پاس کافی سارے ایڈز ہیں پچاس ہیں سو ایڈز ہیں تو جب آپ انستنس کلیم بیلنس پر جائیں گے تو یہ سائٹ کا سسٹم ہے کہ آپ کو ایک اکر کر کے ایڈز نہیں دیکھنے پڑھیں گے اٹومائٹکلی سائٹس آپ کے ایڈز دیکھ لے گی اور آپ کو اس کا بیلنس ایک کلک سے ہی سارا بیلنس آپ کو یہاں پہ دے دے گی اور اپنا کمیشن بیچ میں کچھ پرسنٹ رکھ لے گی تو اگر ون بائی ون آپ دہیں گے تو سائٹ اپنا کمیشن نہیں رکھے گی اور آپ کو بیلنس پورا ملے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں ہے میں انسٹنٹ کرنوں تو تھوڑا بہت کمیشن سائٹ کچھ پرسنٹ میں کٹوٹی کر کے آپ کو بیلنس دے دے گی مینور کلیم آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ مینور کلیم پر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ آٹھ قسم کے ایڈز آپ کو شو ہو رہے ہوگے جو اوپر آپ کو ایڈز نظر آرہے ہیں جن کے ساتھ پیڈ ایڈز لکھا ہے میں نے جب آپ کو پہلے ہی ڈیش بورڈ پر دکھایا تھا یہ پیڈ ایڈز اور ڈیلی ایڈز یہ ڈیلی ایڈز ہیں یہ ڈیلی آپ کو ملتے ہیں ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ویلیو ہے وہ کم ہے 0.001 تو ان سے اتنی اچھی ایڈنگ نہیں ہوتی مطلب ان سے اتنے جلٹی آپ ایڈنگ نہیں کر سکتے یہ جو پیڈ ایڈز ہیں جب آپ کو کوئی ریفرر ملتا ہے کوئی آپ کی سائیڈ آپ کی لینک سے جوائن کرتا ہے تو آپ کو پیڈ ایڈز ملتے ہیں کہ آپ کو پچیس ایڈز ملے ہیں تو آپ یہاں سے پچیس ایڈز جب آپ ان میں سے کسی ایڈ کو بھی اوپن کریں گے آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اور زیادہ جو پرافٹ ہوگا آٹھ روپے کا یہ ایک اس ایڈ کو اوپن کرنے کی قیمت جو ملے گی آپ کو وہ ہے آٹھ روپے اور باقی چار چار تو یہ سسٹم ایڈ اور میں آپ کو دیلی ایڈز ایک ویو کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ میرے پاس پیڈ ایڈز تو ہیں نہیں تو آپ کوئی بھی ایڈز یہاں سے ویو کر سکتے ہیں مطلب میں بینر یا ویپ بینر ویو کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے کلیم کرنا ہے کلیم نہ ہوگا اب یہاں پہ ایڈ اوپن ہوگا وہ کچھ تیس سیکنڈ کے لیے چلے گا بس اس کے بعد آپ یہاں پہ دنک آپشن ہے گا آپ اس کو دن کر دے گے اور آپ کا بیلنس 0.001 آپ کے بیلنس میں شامل ہو جائے گا یہ ورکنگ ہے اس سائٹ کی اتنا کچھ بس آپ نے کرنا ہوتا ہے جو مین ورک ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے پلین ہے سائٹ کا کہ آپ کی پرموشن کس طرح ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ کی پرموشنز ہوتی ہیں یہاں پہ آپ نے دن پر کلک کرنا ہے اور 0.001 جو ہے وہ آپ کے بیلنس میں شامل ہو جائے گا جی اب میں ڈیش بور پر چلتا ہوں دوستو جو مین چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ریفل کی اس کے بعد ایڈز ویو کرنے کی یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کا اویلیبل بیلنس ہے جو آپ ویڈرہ کروا سکتے ہیں یہ ایک option ہے جرنیٹڈ آئی ڈی کا جو میری ایک آئی ڈی جرنیٹ ہو چکی ہے جب آپ اپنے پانچ دوستوں کو انوائٹ کرتے ہو تو اس کا کمیشن آپ کا بنتا ہے پانچ سو پانچ ڈالر آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ کو ملتا تین ڈالر ہے آپ تین ڈالر جو میں سے جو ہے وہ ویڈرہ کر سکتے ہیں دو ڈالر آپ کے ضائع نہیں جاتے دو ڈالر کی آپ کی ایک ڈی جرنیٹ ہو جاتی ہے جس طرح کا آپ یہ ایک 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 اور ڈی جرنیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کا فائدہ ہی ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دو دو اکاؤنٹ سے ارننگ آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے دو دو اکاؤنٹ سے تو یہ جو آپ کا یہاں پہ ایک ایڈی جنریٹ ہوتی ہے اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہے اس کا بعد میں آپ کو پروفٹ ملتا رہتا ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا بس آپ کو پھینس دیتا جاتا ہوں اس کے بعد یہ ایک چیز ہے پوائنٹس ایڈز پوائنٹس یہاں پہ آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں مطلب آپ جب بھی آپ پیلنک سے کوئی جوائن کرتا ہے یا آپ سائن اپ کر کے تو آپ کو دو ہزار پوائنٹ یہاں پہ ملتے ہیں ان پوائنٹس تو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کی اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کی پرموشن کر سکتے ہو مثلا جس طرح آپ میں نے یہاں پہ آپ کو کلیم بیلنس پر اوپن کر کے ایڈ اوپن کر کے رکھایا تھا وہ جب یہاں پہ آپ ایڈ دو گے لوگ آئیں گے تو وہ جب یہاں سے بیلنس کلیم پر پلک کریں گے تو آپ جو ایڈ دو گے جو ویب سائٹ دو گے جو ویڈیو دے گی آپ کی ویڈیو سامنے آئے گی اور اس کی کیا ہوگی پرموشن ہوگی تو اس طرح ان چیز اس چیز سے آپ اپنے ایڈ اپنی ویڈیوز دے سکتے ہیں یہ آپ پلیس ایڈ کے اپشن سے دے سکتے ہیں پلیس ایڈ کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر اپشن آئے گا کہ آپ ویب سائٹ اپنی دینا چاہتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کروانا چاہتے ہیں ویڈیوز کی ویو جاتے ہیں تو دو چیز آپ چاہیں گے اس کا لنک دیں گے آپ سمپلی آپ کا ایڈ میں نے ایک ایڈ دیا ہوا ہے تو یہ پر ویو پر آپ کے دو پوائنٹ یہاں سے کرتے رہیں گے مطلب یہ بہت اچھی چیز ہے اس سائٹ پر کہ آپ اپنی چینل کی یا ویب سائٹ کی یہاں سے پرموشن کر سکتے ہیں اس پر ویوز لے سکتے ہیں یہ چیز جو ہے فری میں آپ کو ملتی ہے تو سٹارٹنگ میں تو یہی چیزیں جو ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہیں باگ کی آہستہ آہستہ جب آپ اس پر ورک کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے مین آپ اپنا مشن یہی رکھیں کہ جب آپ اس سائٹ کو جوین کریں اس کے بعد آپ نے پانچ ریفرلز بنانے ہیں اب ریفرل بنانا کچھ لوگوں کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے ریفرل کے کس طرح ریفرل بنائیں لوگ انویسٹ نہیں کرتے مجھے ایک دو دن ہوئے ہیں سائٹ پر دو دن کہہ سکتے ہیں میرے تقریباً آج پانچ ریفرل کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ریفرل کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے سمپلی اگر آپ گروپس میں لنک شیئر کر دے رہے ہیں اس طرح ریفرل نہیں آتے تو ریفرل بنانے کے لیے کچھ ٹپس این ٹرکس میں آپ سے شیئر کروں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ وہ ضرور دیکھئے گا میری چینل کو اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ وہ ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں تو وہ ویڈیو آپ کو مل جائے تو ویڈیو آپ وہ دیکھئے گا لادمی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ